دہلی حکومت پاہائی کے ساتھ بچوں کو کھیل کود کے مواقع بھی فراہم کرے گی جی ہاں اس مقصد کے لیے دہلی میں بچوں کے لیے ایک سپورٹس یونیورسٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیا ہے پورا معاملہ بتا رہی ہیں ماری نمائندہ رچنا سرکار اب بچوں کو سکشا کے ساتھ ساتھ کھیل کے چھیتر میں بھی وکسٹ کرنے کی تیاری کر رہی ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئے دلی سرکار نے دلی میں سپورٹس یونیورسٹی کھولنے کا اعلان کیا ہے اور اس اعلان کے ساتھ ساتھ اس سپورٹس یونیورسٹی کی عدیقش کے طور پر کنڈم ملیشوری کو نکت کیا گیا ہے اور اس وقت میں اسی زمین پر کھڑی ہوئی ہوں جہاں پر دلی کی یہ سپورٹس یونیورسٹی بننی ہے کیونکہ جس طریقے سے جو دلی کے کھلاری اولمپک میں گئے ہیں ان کے واپس آنے پر دلی سرکار انہیں کروڑوں روپے کا انام دینے کی بات بھی کہہ چکی ہے کچھ لوگ واپس آ رہے ہیں کچھ لوگ ابھی اولمپک میں کھیل رہے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں تو جس طریقے سے دلی سرکار کا کہنا ہے کہ بچوں کو اب سپورٹس میں بھی وکسٹ کیا جائے گا چاہے وہ بیڈمنٹن ہو، ٹینس ہو، کرکیٹ ہو، فوٹبال ہو تمام طریقے کے جو سپورٹس ہیں ان کو بچوں کے لیے آگے بڑھانے کے لیے سپورٹس یونیورسٹی کھولنے کی بات کہی گئی ہے نبے ایکڑ میں یہ یونیورسٹی بنائی جائے گی لیکن یہ یونیورسٹی کب بننا شروع ہوگی کب یہ تیار ہوگی یہ بھی ایک سوال ہے اور کب دلی کے جو بچے ہیں جنہیں کہا گیا ہے کہ وہ کھیل کے چھیتر میں تیار کیے جائیں گے آگے جائیں گے کیونکہ بہت سارے بچے سپنا رکھتے ہیں کہ وہ سپورٹس میں آگے جائیں اپنے دیش کا نام روشن کرے جیسے کہ اس وقت اولمپک میں ہمارے بھارت کی کھلاری دیش کا نام روشن کر رہے ہیں لیکن سوال بار بار یہی ہے کہ یہ یونیورسٹی کب تک بن کر تیار ہوگی کورے وادے کرنے کے علاوہ اور ویجیابن جس طریقے سے دیے جا رہے ہیں یونیورسٹی کو لے کر یہ بھی سوال کھڑا کرتا ہے اور دلی بیجے پی لگاتار اس کو لے کر دلی سرکار پر نشانہ ساتھ رہی ہے تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ دلی کی یہ سپورٹس یونیورسٹی کب تک بن کر تیار ہوتی ہے اور آنے والے بھوشے میں دلی کے جو بچے سپورٹس کے چھیتر میں آگے جانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ سپورٹس یونیورسٹی کس دریکے سے کارگار ثابت ہوتی ہے کیامرہ پسر نرےش کے ساتھ رچنا نیوزیٹین دلی